بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو سیار ہوں ناظرکام یہ بڑا امپورٹنٹ وی لاغ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان ایک بہت بڑا مارکہ چل رہا ہے ایک بہت بڑی جنگ ہے اور اگر آپ یوں کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نام لے کر آرمی چیپ کے خلاف تقریر ہو رہی ہیں ان کے خلاف تنقید ہوتی ہیں ان کے خلاف پوسٹنگز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹفارمز کی اوپر اور پھر دوسری جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت بڑا غم و غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں جانب سے جو ہے وہ حملہ جاری ہے تو اس سارے صورتحال کی اندر جناب آج ایک ایسی بہت بڑی خبر آپ اس کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے جس نے اس وقت طاقت اور حلقوں کے اندر بھنچال مچا دیا ہے اور سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آرمی چیپ پر پابندیاں نام ای سی ایل میں ڈالنے کا پلان نہ صرف پلان بلکہ اس کے لیے جناب ایک جو ترمیم ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے اور یہ اب تک کا سب سے خوفناک بار ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پی ٹی آئی نے یہ چارل جو ہے وہ امریکہ کے اندر چل دی ہے سوپر پاور اب امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے آرمی چیپ جنرل آسی محیر ساتھ پر خلاف پاکستان دھریکی انصاف نے کیا کر دیا ہے پابندیاں لگنے جا رہی ہیں تمام تر دیچلز آپ کے سامنے آج کے اس وی لاغ میں رکھوں گا آپ نے اس وی لاغ کو مسٹن کرنا اور پھر دوسری جانب جو وزیلالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور آئی ایس آئی کے مورے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور ایک بہت بڑا دعوی سکھ سامنے آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے کیا واقعی طور پر وہ مورے ہیں ان کے تمام تر کارنہ میں ہیں جو وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں پھر ہم نے اس کا پوست مارٹم بھی کرنا ہے اور پھر تیسری خبر پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ امران خان کے خلاف ایک نیا منطوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے نیا پین سامنے آیا ہے کہ ان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے گا پاکستان مسلم کے نماز کی خونی سادش پکڑی گئی ہے یہ سادش کیا ہے تمام تر ریٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھوا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظرکم وہ کہتے ہیں کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں جو ہے اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے لیکن جناب نو مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریاست جو ہے اس نے ایک ستیلی ماں سے بھی بتر سروق جو ہے اپنے لوگوں سے کیا شہریوں کے پر ظلم دھائے بیوی بچوں کے پر ظلم کیا جناب لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور جو ظلم اور برگریت کی انتہا ہوئی آج سے پہلے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا آپ کو جناب میں یہ سکرین کے اوپر تصویر دکھانے جا رہا ہوں یہ جناب پاکستان طریقہ انصاب کے بڑے جناب جانباز قسم کے رہنما ہے اور یہ ان کو بھی اٹھایا گیا تھا اور سات ماں یہ شخص جو ہے وہ جیل میں رہا ہسپیٹر میں داخل رہا اس کی طبیعت جو ہے وہ جناب خراب ہوگی تھی اندر خان نیازی صاحب میاں والی صلی اللہ کا تعلق امدان خان کے بڑے قریب تھے چیئر پرسن بھی رہے ہیں جناب پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کے اندر تو آج آپ ان کی حالت دیکھیں کہ ان کو جیل کی اندر کس قسم کا ٹورچر کیا گیا ہے کہ یہ ڈنڈے کے بغیر چل نہیں سکتے سہارا لے کر جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے ان کی حالت دیکھیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایک شخص جو ہے ویٹھا ہوا ہے کہ ہم نے جوان بندہ جو ہے وہ ان کو دیا تھا اور انہوں نے یہ ٹورچر کر کے جو ہے وہ اندران ریاض صاحب کی طرح کی حالت نہیں کی بنا دیا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ ذہنی جو ہے وہ کیفیت کا شکار ہے تو یہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ جو ہے اپنے شہریوں کو پرسل اٹھا رہی ہے تو جناب یہ ایک جو ہے وہ بڑی خطرنا قسم کی سلوطی حال ہے اور چیپ جرسد دہور ہائی کورٹ ملک جرس صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیبشمنٹ خلاف جو تقریر کی تھی اس کے بعد جو ہے جو نامالوں لوگ ان کے خلاف اکٹیو ہوتے ہیں پہلے ان کی جو فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا گیا ان کی بیٹی کا حصیح نہ صحیح لیگ کر دیا گیا اب جناب ان کے خواب جو ہے جو ہے جو ہے جیسل کانسل میں شکایت بھجواتے گئی ہے اور جیسل کانسل کے شکایت رفاقہ طریقہ تنولی نے ذریعے ذریعہ ریجسری بھجوائی اور جیسے صداد ملک نے کہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کے بھیمانہ قتل کی انصاف کے عمل میں رکاوٹ بنے یعنی کہ الزام ان پر یہ لگا جاتا ہے کہ جیسل صداد صاحب جو ہے ان کی بیٹی نے جو ہے وہ قتل کیے ہیں تو لہٰذا وہ ان کو بچاتے رہے ان کو پروٹیکٹ کرتے چیف جیسل صاحب اور جیسل صداد ملک نے اپنے آفیس روہ دے کا غلط استعمال کیا اور جیسل صداد ملک نے مس کنڈکٹ کیا کونسل اس کو برطرف کرے یعنی کہ جو اسٹیابیشمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں جیسل صداد ملک صاحب ہو جیسل صداد ملک صاحب ہو جو اس آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے چاہے وہ سرکتاب کے جیسل صداد ملک صاحب جو بتاتے ہیں کہ کیسے نو مئی کے اندر انہوں نے فیبریک کٹیٹ ثبوت ہم نے پیش کیے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور اس جیسل کو جو ہے وہ حراسہ کیا گیا چاہے وہ جناب جیسل جو پاکستان امیران خان صاحب یا بوشتر بیوی کے عدت نکاح کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں عبداللوکہ صاحب چاہے وہ جج صاحب ہوں ان کو جو ہے وہ حراسہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ جج جبر استاذ ذرکر رین ہو چاہے وہ جج قدرت اللہ ہوں جس جس نے بھی امیران خان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو صدا نہیں دی اور ان کو رلیف بیا وہاں پر جو ہے وہ اسٹیابیشمنٹ وہاں پر دباؤ ڈالتی ہے درجس کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور ویسے ہی جس سیداد ملک صاحب ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو برطرف کروا دیں گے اگر آپ اپنی حرکتوں سے بات سنی آتے اور یہی وجہ ہے کہ چیپ جس س لاہور ہائی کورٹ جس سیداد ملک صاحب ان کو بھجوایا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کے چیپ جس س نے ٹرانسٹور کر دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے نراج ہیں اور چیپ جس س قادی فائزہ صاحب جو ہیں وہ اس سارے محصوبے کا حصہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چیپ جس س تھے پہلے بھی دو ججز سے جو ہے وہ جبری طور پر استیفہ لیا ہے جس میں جس س جادو لحسن صاحب جو کہ آئندہ آنے اور چیپ جس س تھے اور جس س مظاہر علی اکپر نفی کے خلاب جو کچھ انہوں نے کیا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے اور جس سیداد ملک کے خلاب نو مئی کیونکہ شکایت جیڈیچر کانسل جن کے ذریعے جیسری اس ارسال کی گئی تھی اب یہ 29 سوری 29 مئی کو جو ہے وہ یہ شکایت اس ارسال ہوئی تھی لیکن جناب آج میڈیا کے ذریعے اس کو لی کس سے کروایا رفاقت علی کون ہے اہم ترین سوال ہے کہ میڈیا کو لی کرنے والا یہ شخص وہ جناب کون ہے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیں پہیں جناب اس وقت کی جو صورتحال ہیں وہ بڑی مجھے خطرناکت نظر آ رہی ہے کہ آدھ کے سامنے ہیں کہ ججس، استابشمنٹ، جوڈیشری اور پاکستان حریقین صاحب استابشمنٹ ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں حکومت اور استابشمنٹ کمزور نظر آ رہی ہے کمزور بکٹ پر ہیں تو جناب ساری صورتحال میں امران خان کے خلاف پر ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے یہ منصوبہ بڑا خطرناک ہے اور اس منصوبے کو لیک بھی خود ہی لوگوں نے کر دیا ہے وفاقی وزیر ہے احسن اقوال صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو بانی پی ٹی امران خان کو پانچ سال کے لیے اندر ہی رکھیں یعنی کہ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ امران خان کو پانچ سال کے لیے اندر رکھیں ان کو خوف یہ ہے کہ جب امران خان باہر آئے گا یا تو لوگ یہ جو لوگ کے اندر ہوں گے یا یہ ملک چھوڑ کر بھاگ چاہیں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہت پڑا زلزلہ آئے گا ان کو خوف صرف امران خان کے باہر آنے کا ہے اس ورائے سے اسے گرنٹیز مانگی جا رہے ہیں کہ اگر امران خان باہر آئے گا وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہ ہمارے خلاف یہ نہیں کرے گا ہمارے خلاف وہ نہیں کرے گا امران خان ہر ادارے کی شخص فقط پہ چاہے وہ ایف فائی کا شخص جا رہا ہو چاہے الیکشن کمیشن جاتا ہے امران خان صاحب اس کو ہی بات کرتے ہیں کہ تمہاری شکلیں مرجعات ہیں تم نے فلاں وقت پر فلاں فیصلہ کیا تھا جب میں اتدار میں آوں گا جب میں پاور میں آوں گا تم ساروں کے خلاف کاروائی کروں گا تو اس ورائے سے یہ لوگ خواب زدہ ہیں کہ امران خان اگر باہر آ گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا تو یہ سابش رنگو کا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پان سال کے جیل کے اندر رکھیں اور پھر ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا حالانکہ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی فیصلہ عوام پاکستان کی پاکستان دھریقے انفاق پر ساتھ کھڑی ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے طاقت پر ہیں جو پاکستان کے سیاہ اور سفیت کے مالک ہیں پاکستان کی ساویشونٹ ہیں جو ان کو بیگ کرتی ہیں یہ وہ لوگوں بھی بات کر رہے ہیں یہ آہاں لوگوں بھی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بات کا ملک ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تیسر انقبال صاحب نے کہا کہ پاکستان دھریقے انصاف کی چیرمین ایمان خان کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے اور ملک عدم استقام اور بے جکینی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا اور جناب آپ نے جو بیوی بچوں کے پر ماں بہنوں کے پر ظلم دھائے جو آپ نے لوگوں سے گھروں کو اٹھایا اور پھر ریپ کیسز ہوئے اور پھر جب نو مئی کے اندر لوگوں کو ملٹر کسری کے اندر آپ لوگوں نے دیا وہاں پر ان کے ناخن کینچے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے وہ انتشار کون پھلا رہے ہیں وہ ملک میں دمستقام کون پیدا کر رہے ہیں اہم طریقہ سوال ہے اس کے پر جواب کون دے گا آپ کے بعد کا ملک ہے آپ طاقت کے اندر آگئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ انگلیاں اتھا رہے ہیں آپ کا دل کرتے ہیں آپ آگر بیان دے دیتے ہیں لوگ آپ کو گریبانوں سے پکڑے گی اگر ہم آج آپ کو گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ پر گریبان ہوگا وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ آپ کے گھروں میں جو ہے وہ گھسرا شروع کر دیں گے آپ کو لوگ گھروں سے اٹھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے لوگوں کے اندر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے تھے آج آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو جناب اب یہ ایک سارا منصوبہ ہے کہ امبار خان صاحب کو پانچ سال کے لیے جیل کے اندر جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے اور پھر دوتی جانب علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آیت کیا گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے بند ہیں اور یہ الزام جو ہے وہ پاکستان طریقے انشاءاللہ کے اندر اور پھر اشتاد اکبر صاحب آپ ان کو بیتو طور پر جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پشاور کی حد تک ابھی بھی وہی بلیکلیٹس کان کر رہے ہیں جنہوں نے زن کے پہاڑ توڑے پی ٹی آئی کے اوپر جنہوں نے پاکستان طریقے انصاف قرآن کیا آج تک علی امین گھنڈاپور صاحب پر ان بلیکلیٹس کو تقدیل نہیں کیا یہ پڑا عام تنسوار انہوں نے اٹھایا پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں جو تقریر کرتے ہیں کبھی ڈی جائی ایس پیر کو لڑکارتے ہیں کبھی وہ ان کے تقریر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور کل جو ہے وہ ان لوگوں کو پھانسیاں ہو جائیں گی جنہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا تھا تقریر سے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن علی امین گھنڈاپور صاحب نے تقریر دو میڈیکل کمپلیکس میں دو ریٹائیڈ میجر جنرل کو تائنات کر رہے ہیں اب لوگ وہاں پر سوالات یہ اٹھاتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے دو میجر جنرل کو وہاں پر تائنات کیوں کیا ان کی وجہ کیا ہے عمران خان ایک جانب تو سیول سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہیں پر دوتھے جانب علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے بیانیاں کو پانی پھینک رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف جاتے ہو دکھائی دے رہے ہیں تو شداد اکبر صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ ڈھکے چپ الفاظ میں علی امین گھنڈاپور صاحب کو ایجنسیوں کا ایجنٹ بتایا ہے یا ان کا ایک بندہ بتایا ہے جو ان کے مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کر رہے ہیں ہم نے صرف اپنی خبر جو ہے وہاں تک پرکنی ہوتی ہے اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرے گی یا پشاور کی عوام کرے گی یا پاکستان طریقہ صاحب خود کرے گی لیکن علی امین گھنڈاپور صاحب کے اوپر جو ہے وہ امان خان صاحب کو اعتماد ہے اور اسی برہ سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو سی ام کے پی کے لگایا ہے اور ظاہر ہے نظام کے اندر رہ کر بھی آپ نے کچھ پالٹیکس کرنی ہوتی ہے نظام کے اندر رہ کر بھی آپ نے جو ہے وہ کچھ بہت سارے ایسے کان کرنے ہوتے ہیں جو آپ نظام کے باہر رہ کر جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک ساری صورتی حال ہے جو میرے آپ کے ساتھ میں رکھی ہے اب آرمی چیپ کا نام جو ہے وہ اسیل میں ڈالنا ان پر پبندیاں لگنا پاکستان طریقے انسان کی جانب سے امریکہ کے اندر ایک خوفناک چال جو ہے وہ چل دے گئی ہے راہول خناز صاحب یہ جناب امریکی کانگریس کے نامر ہیں اور انہوں نے ایک ترمیم کا مسابدہ تیار کیا اور جو برطانوی رکھ میں پارلیمنٹ نے تیار کیا ہے اور اسے امریکی کانگریس کے اندر جماب بھی کروا دیا گیا ہے اب یہ آئینی ترمیم ہے کیا جس میں پاکستان پر پبندیاں آئیت کرنے کے لیے امریکی انتظامیوں کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پر پبندیاں آئیت کر دی جائیں کیوں کہا جا رہا ہے بل کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر شہری ازادیوں کو سرب کیا جا رہا ہے جو امریکن نیشنلیٹی ہولڈرز ہیں ان کی گھروں پر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں ان کے لوگوں کو اگواب کیا جا رہے ہیں امریکن نیشنلیٹی ہولڈرز کی فیملیس کے پر ظلم اور بربیت کی امتحا کر دی گئی ہے جیتے خبیدہ شاہ صاحب آئین ان کے پر جو کچھ ہواب آپ کے سامنے ڈاکٹر شباز گل صاحب ان کے بھائی کو اگواب کر لیا گیا آدھر مشوانی کے دو بھائیوں کو اگواب کر لیا گیا ہے ابھی تک ان کا کچھ حتہ پتہ نہیں ہے تو اس قانون کے اندر جو ہے وہ باقایہ طور پر جو امریکہ کے اندر جو ہے بنا تھا اور اس کا ذکر کیا گیا ہے جو امریکی کامرس نے منظور بھی کیا تھا اور اس بل کے تحت چاہے وہ امریکن نیشنلیٹی ہولڈرز امریکن کے اندروں یا کسی بھی ملک کے اندروں ان کی جو حقیقی احسادی ہے یا پھر ان کی جو ہمیر رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو اس بل کے تحت پاکستان کے اندر پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اسی بل کے تحت آرمی چیف کے پر پابندی لگوائی جانے کی بھی بات ہوتی ہے پاکستان بھائی کی انصاف اپنے اوفیشل ٹویٹر اگاؤنٹ سے اس کو پوشٹ بھی کر رہی ہے جس پر راول خننہ صاحب کو انہوں نے پوشٹ کیا اور اس میں بتاتے ہیں کہ جو آرمی کے رولر ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر مارشلہ لگ چکا ہے بتایا یہ جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانے سے اور اس پر اس ٹویٹ کے اندر رکھا گیا کہ جنرل آسی منی جو ہیں وہ جناب ملٹری رولر ہیں تو لہٰذا ان کو بھی پاکستان امریکہ کے اندر بینک کیا جائے اور ان کو پر پابندیاں لگائی جائیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اس وقت ہیمن رائٹس کو سلب کیا ہے اور ان کے ہمن رائٹس کے خلاف برزیاں کر رہے ہیں یہ بیسکلی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے بتایا جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شباز کل کے جو بھائی ہیں وہ بھی ریسرلی ابرکت ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ شباز کل جو ہیں وہ بھی امریکن نیشنلٹی ہلڈر ہیں تو یہ پاکستان طریقہ انصافتیں امریکہ کے اندر بڑی خوفناک چالج جو ہے وہ چلتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا تقلیطیں اپنا خیال کیا اور اس چنگل بنازمی ہے اللہ نگوان پاکستان زندہ بات